موسیقی اور ان بسکٹوں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے ادھر کوئی فینسی چیز استعمال نہیں کیا استعمال نہیں کیا کوکیٹ کٹر کا استعمال نہیں کیا جو کیچن میں موجود ہوتی ہیں انہی سے ہم یہ بسکٹ بنائیں گے تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں ایک بڑے بول کے اندر پورا انڈا لے لیا ہے یعنی انڈے کی زردی اور سفیدی دونوں چیزیں ہیں اور انڈا جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے تھنڈا فریج کا رکھا وہ انڈا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر ہم آدھا کب پیسیوی چینی شامل کریں گے جس کو کیسٹر شوگر بھی کہتے ہیں یہ نارمل چینی جو ہوتی ہے اسی کو میں نے پیس لیا تھا گرینڈر میں اور اب اس کو ہینڈ بیٹر کی مدد سے انڈے اور چینی کو ہم بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو الیکٹرک بیٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ کریمی سا ٹیکچر ہو جائے اس کا کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا تو یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل کریمی سا اس کا ٹیکچر ہو گیا ہے فلافی ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر میں ہاف ٹی سپون ونیلا ایسنس شامل کر رہی ہوں اور ہاف کپ میں نے کھوکنگ آئل لیا ہے یہ میجرنگ کپ سے میں نے ناپا ہوا ہے آئل کو تو اس کے اندر ہاف کپ ہم کھوکنگ آئل شامل کر دیں گے اور اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے بیٹر سے ہی کوئی بھی لمس نہیں رہنے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں ایک سٹرینر رکھ رہی ہوں چھنی اور اس کے اندر میں دو کپ میدہ شامل کر رہی ہوں یہ میدہ بھی میں نے میجرنگ کپ سے میجر کیا ہوا ہے اور ون ٹی سپون میں اس میں بیکنگ پاوڈر شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب اسی سٹرینر کے اندر میں اس کو مکس بھی کروں گی یہ دیکھیں یہ چھن بھی گیا اور مکس بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے گھٹلیاں نہیں رہنی چاہیے اس کے اندر اوون جو ہے آپ 180 ڈگری پہ پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیجئے گا پہلے سے ہی آدھا گھنٹے پری ہیٹ ہونا چاہیے اوون آپ اس کو پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ میں نے بیٹر ریموف کر دیا ہے سپیچلے سے مکس کر رہی ہوں اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر پتلا ہو گیا ہے تو آپ اس میں مزید دو ٹیبل سپون میدہ شامل کر سکتے ہیں جیسے کہ مجھے لگ رہا ہے میرا بیٹر پتلا ہو گیا ہے دو کی شکل میں نہیں آرہا تو میں اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون میدہ شامل کیا ہے تاکہ یہ دو والی فارم میں آ جائے ٹھیک ہے اور اب اس کو میں پورے کو سمیٹ لوں گی جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح ہم اس کو پورے کو سمیٹ لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے پورا سمیٹ لیا ہے اور اس کو اب میں آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی سیٹ ہونے کے لیے تو یہاں پہ میں نے آدھے گھنٹے اس کو رکھ دیا تھا فریج میں سیٹ ہونے کے لیے دیکھیں کتنا اچھا سا چکنا سا ہمارا دو تیار ہو گیا ہے ہاتھ پہ چپک بھی نیرا اور اب چھوٹا سا آپ نے پورشن لینا ہے جتنا آپ کو کوکی بنانا ہے اس کو ہتیلی پہ رکھے آپ بال بنائیے گا اس کو سلائٹلی ہم پریس کریں گے ہلکا سا دبائیں گے اور اس طرح یہ کوکی کی شیف دے لیں گے ہمیں اس میں کوکی کٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ہاتھ سے بنا سکتے ہیں اس کو ایسی بس یہ دیکھ لیجئے گا کہ ہر طرف سے برابر ہو کئی سے پتلا یا موٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ بسکٹ جو ہیں یہ بیک ہونے کے بعد اور مزید جو ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس بات کا بھی آپ خیال کریجی گا اب ان بسکٹ کو میں نے یہاں پہ ایک بیکنگ ٹری لے لی ہے اس پہ بٹر پیپر لگا لیا تھا اور فاصلے فاصلے سے میں رکھتی جاؤں گی اور بیچ میں سپیس ضرور رکھئے گا کیونکہ یہ بیک ہونے کے بعد اور بڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک کانٹا لے لیا ہے فوک اور اس سے میں اس پہ مارک لگا رہی ہوں یہ مارک بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں بیک ہونے کے بعد تو یہ آپ مارک ضرور لگائیے گا اس سے در اچھے لگتے ہیں یہ بہت زیادہ ہم نے پریس نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا سر پریس کریں گے تو ان کے اوپر مارک آ جائے گا اس طرح سے تو یہاں پہ میں سارے بسکٹ پہ اسی طرح مارک لگا لوں گی یہ دیکھیں میں سارے بسکٹ پہ لگا لیے اور اب اس کو میں بیک کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں 25-30 منٹس کے لیے یا جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائے ٹھیک ہے 180 ڈگری پہ ہی ہم اس کو بیک کریں گے یہ دیکھیں دوستو ہمارے بسکٹ بیک ہو کے آگئے ہیں اور جب بسکٹ بلکل گرم گرم بیک ہو کے آتے ہیں تو تھوڑے سا سوفٹ ہوتے ہیں وہ تو آپ اسی وقت اس کو مت کھائیے گا تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیجئے گا اسی ٹرے میں رکھے رہن دیجئے گا اس کے بعد آپ اس کو ائر ٹائٹ باکس میں رکھئے گا اور اب یہ بہت کرم ہے مجھ سے ہاتھ بھی نہیں لگایا جا رہے تو یہ دیکھیں دوستو بسکٹ کمپلیٹلی تھنڈے ہو چکے ہیں اب اس کو آپ کھا سکتے ہیں ائر ٹائٹ باکس میں فل کر کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ بسکٹ بنے تھے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بہت زیادہ سمان کی یہ بہت زیادہ ایفرٹ کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی بہت ہی کرسپی بسکٹ تیار ہوئے تھے تو آپ اس کو ناشتے میں یا ٹین ٹائم میں انجوائے کر سکتے ہیں اور سب کو پسند آتے ہیں بسکٹ تو آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ بسکٹ کیسے لگے ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کر لیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا دوستوں کو بنا کے کھلائیے گا بھی اور چینل پر نائے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں اور بھی بیکنگ آئٹم آپ لوگوں کے لئے لے کر آنے والی ہوں تو اللہ حافظ